اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والسلام علی رسول نبی کریم وعلى آلہ وصحبہ ادماعین اما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو اسلام ایک ایسا مکمل ظابط حیات ہے جو انسان کی زندگی سے لے کر کے موت تک کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کی رہنمائی کرتا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بات بیان کی جائے گی کہ اگر کسی شخص کی افات ہو رہی ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیسے کی جائے کوئی آدمی موت کے بکل قریب پہنچ چکا ہو تو اس سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ایسے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے سنت نمیزی کی نو سو چھہتر نمبر کی حدیث ہے راویہ حدیث ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یہاں مرنے والا مراد ہے موتاکم سے مراد ایسا شخص جس کی افات بلکل قریب ہو چکی ہو اور محدثین نے باقاعدہ اس پر یہی باپ باندھا ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے موت کے قریب پہنچ چکا ہے تو ایسے شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہے کچھ لوگ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں مرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں تو مرنے کے بعد تلقین نہیں کرنا ہے کسی آدمی کی افات کا وقت قریب ہو جائے تو اس کو تلقین کرنا ہے کس چیز کی لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں کرنا ہے اس لئے تلقین کرنا ہے کس نے ابو دعوت کی روایت ہے راوی حدیث معاذ بن جبل لزی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلمہ ہوگا مرنے سے پہلے اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آخری کلمہ اگر کسی مسلمان کی زبان سے ادا ہوا یا کسی شخص کی زبان سے ادا ہوا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی افات ہو گئی ایسا شخص کہاں جائے گا جنت کے اندر داخل ہوگا اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کسی آدمی کی افات کا وقت قریب ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا اسلام قبول کر لو اس سے کہا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی غلام تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی تلعہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کے سرحانے بیٹھ کر آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے قریب میں باپ بیٹھا ہوا تھا وہ غلام یہودی غلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ باپ کیا کہنا ہے باپ کی کیا رائے ہے باپ نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو اس نے کہا اتعب القاسم قاب القاسم کے بات مان لو اس میں کیا مسئلہ ہے پھر اس نے اسلام قبول کر لیا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے کہتے ہوئے الحمدللہ اللہ انقذه من النار ہر طلع کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس غلام کو اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا کس نے بچایا اللہ رب العالمین اللہ نے توفیق دی اس کی زبان جب ہم ان کے سامنے پڑھیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے اللہ تو توفیق دے دے اس کو یاد دلانا چاہیے لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آخری وقت میں کسی کو نصیب ہو جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اگر ہمارے یاد دلانے سے بار بار پڑھنے سے وہ آدمی نہ پڑھ پا رہا ہو تو ہم اس کو پیار سے کہیں بھی سکتے ہیں کہ آپ ایک علمہ پڑھ لیجئے محبت سے اور ہمارے کہنے سے اگر اس بندے نے ایک بار پڑھ لیا تو بار بار ہمیں اسرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے بہت مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر اس کی زبان سہرہ ہو گیا تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہے اللہ اسے قبول فرما دے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار کہنے سے ہو سکتا کبھی انکار کر دے تکلیف کی عالم میں مصیبت کی گھڑی میں ناراض ہو جائے اور اس کے زبان سے انکار نکل گئے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار اگر ادا ہو گیا اس کی زبان سے آخری وقت میں تو بہت زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہیے اسرار نہیں کرنا چاہیے کہ تم دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو بار بار پڑھو کیونکہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمہا مسلمانوں کو بھی ہماری زندگی کا جو آخری کلمہ ہماری زبان سے ادا ہو لا الہ الا اللہ اللہ ہم کو اس کی توفیق دعا فرمائے اور ہم جب بھی کسی مسلمان کو دیکھیں بھی امار ہے بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہے تو ہم اس کے گھر جائیں اللہ تعالیٰ سے اس کی شفیابی کے لئے دعا کریں اور اس کو اس کلمے کی تلقین بھی کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو امان کے ساتھ موتنسی فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن